میرا قرآن ہے میرا منصور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خرآن مجید کا پیغام عمل مصنف محی الدین غازی صاحب کی کتاب سے تیسوے پارے کا خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزارو کامیابی پریزگاروں کے لیے ہے سرکشی نہ کرو دوزخ سرکشیوں کی اکھات میں ہے خیامت کا دن تو آ کر رہے گا اس کے لیے پوری تیاری کرو اور یہاں رہتے ہوئے اپنے رب کے پاس اچھا ٹھکانہ بنا لو اللہ کے سامنے سب کی پیشی یقینی ہے اس پیشی سے ڈرو اپنی اصلاح کرو خود کو خواہشات کے پیچھے چلنے سے روکو دنیا کی زندگی کو آخرت کی کامیابی کا زینہ سمجھو آخرت کے لیے خوب دور دھوپ کرو دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو نصیحت بھی حاصل ہوگی اور عبرت بھی اور اگر گھمن کروگے تو فرعون کی طرح دوسروں کے لیے عبرت کی چیز بن جاؤگے اس نابینہ انسان سے سبخ لو جو شوق اور بیتابی کے پروں سے اڑتا رسول خدا کے پاس آیا تاکہ آپ سے روشنی حاصل کرے اور آپ سے اللہ کا کلام سنے اللہ کی کتاب نصیحت اور یاد دہانی کی کتاب ہے جو اس سے بے ذاری دکھائے گا اسے اس کتاب سے کچھ نہیں ملے گا اور جو اس سے سچے دل سے نصیحت لنا چاہے گا اسے اتنا ملے گا کہ وہ معلومال ہو جائے گا وقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ابھی موقع ہے ہوش میں آ جاؤ ایمان لاؤ اور برائیوں سے توبہ کرو ورنہ آنے والا دن ایسا حوالناک ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی اپنے ماں باپ اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی دور بھاگے گا اللہ کی کتاب سارے انسانوں کے لیے نصیحت اور رہنمائی کی کتاب ہے فرشتوں کے محزز سردار نے اسے نبی تک پہنچایا ہے اس کتاب کی خدر کرو اور ادھر ادھر بھٹکتے نہ پھرو اگر صحیح اور سیدھا راستہ چاہتے ہو تو یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے اپنے رب کے بارے میں کسی دھوکے میں نہ پرہو خیامت کے دن تمہیں سب پتا چل جائے گا کہ تم نے اس زندگی میں کیا بویا کاٹا ہے اللہ کے محزز فرشتے تمہاری نگرانی کر رہے ہیں اور تمہاری ہر بات اور ہر کام لکھ رہے ہیں برائیوں سے بچو اور رب کے وفدار بندے بنو حساب کے دن کو جھٹلانے کے بجائے اس کے لیے تیاری کرو اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا جن لوگوں نے ٹھان لیا ہے کہ وہ کافر اور مجرم ہی رہیں گے جو حساب کے دن کو جھٹلاتے ہیں جو ظلم زیادتی کرتے ہیں جو دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں جو ناب طول میں کمی کرتے ہیں اور جو برائیوں کا ڈھٹائی سے ارتکاب کرتے ہیں ایسے لوگوں کی ہر حرکت لکھی جا رہی ہے اور وہ اپنے ہر کام کی جواب دہی کریں گے جو بندے اللہ کے وفدار اور شکر گزار ہوں گے وہ اللہ کا خرب پائیں گے وہ وہاں راحت اور عزت کے محلوں میں رہیں گے ریز کرنے والوں کو اس میدان میں ریز کرنی چاہیے تمہاری ساری محنت و مشقت تمہارے رب کے پاس پہنچ رہی ہے اور تمہیں اس کے انجام کا سامنا بھی کرنا ہے کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ ابھی تو اپنے گھر والوں میں خوش رہو اور حساب کی دن دوزخ میں ڈالے جاؤ یا یہ پسند ہے کہ اس دن تمہارا سہج حساب ہو اور تم اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی لوٹ کر جاؤ ایمان پر جمع رہو اور اچھے کام کرو اللہ تمہیں ایسے انعاموں سے نوازے گا جو لازوال ہوں گے جو لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے جو لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے مردوں اور عورتوں کو ساتا رہے ہیں وہ دوزخ میں جلنے کے لیے تیار رہیں اللہ کے نزدیک یہ بہت سنگین جرب ہیں ایسے مجرم اگر اپنی حرکتوں سے ابھی توبہ کر لیں تو اللہ انہیں معاف کر دے گا اللہ کے جو بندے آزمائشوں کے باوجود ایمان پر خائم رہیں اور اچھے کام کرتے رہیں ان کے لیے بڑی زبردست کامیابی ہے اللہ کے خلاف چالیں چلنے والے خوش میں آ جائیں اللہ انہیں محلت دے رہا ہے یہ بہت سیریس بات ہے اس لیے سنجیدہ ہو جاؤ اور یہ سمجھ لو کہ تم سب کی نگرانی ہو رہی ہے اور ہر چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ رسول کی نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے جسے کامیابی کی تمنہ ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بناتا سوارتا ہے اللہ کے نام کو یاد کرتا ہے اور نمازوں کا احتمام کرتا ہے اور جو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمرتا ہے وہ اللہ کی نصیحت سے مو مورتا ہے اور اپنا نصیب خود بگارتا ہے دنیا میں محنت تو سب کرتے ہیں تم وہ محنت کرو جو تمہیں خوشی کا پیغام دے اور تمہاری اداسی اور بربادی کا سبب نہ بنی رسول کی نصیحت توجہ سے سنو تمہیں اللہ کی طرف واپس آنا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے اللہ جس حال میں رکھے مطمئن رہو یتیموں کا خیال رکھو مسکینوں کو کھانا کھلانے پر اُبھارو دوسروں کا مال ہڑپ نہ کرو مال کی محبت میں اندھی نہ ہو جاؤ ابھی موقع ہے اللہ کی نصیحت کو خبول کر لو اور آنے والی زندگی کیلئے کچھ کر لو اچھی طرح تیاری کر لوگے تو دنیا سے خوشی اور اتمنان کے ساتھ جاؤگے اور اللہ تم سے خوش ہوگا اللہ کی جنت میں عزت و اکرام کے ساتھ داخلہ ہوگا اور اچھے بندوں کا ساتھ ملے گا اللہ نے تمہیں بلندی کی طرف جانے والے راستے بھی بتا دیئے اور اس راستے کی گھاٹیوں سے بھی آگاہ کر دیا آگے بڑو گھاٹیوں سے گزرو اور بلندیوں کا سفر تیہ کرو بلام آزاد کرو خاندان کی یتیموں اور لاچار مسکینوں کو کھانا کھلاو ایمان پر خائم رہو سبر و استخامت کی تلقین کرو اور ہمدردی و گمگساری کے سبخ عام کرو اللہ نے زبردست کائنات کے اندر تمہیں نہایت بلند مخام عطا کیا ہے اس نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ بدی کیا ہے اور پریزگاری کیا ہے جو اپنی شخصیت کو سمارے گا اس کے سر پر کامیابی کا تاج رکھا جائے گا اور جو اسے برائیوں سے آلودہ کرے گا وہ نہ کام نہ مراد ہوگا لوگوں کی دلچسپیاں اور سنگرمیاں الگ الگ ہوتی ہیں کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی ناراضگی سے بچتا ہے اور اس کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے اور کوئی کنجوسی کرتا ہے اللہ سے بینیازی ظاہر کرتا ہے اور اللہ کے وعدوں کو جھٹلاتا ہے اپنے کو سمارنے اور اپنی آخمت بنانی کی فکر کرو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اللہ کی خوشندی کو اپنا مقصد زندگی بناو اللہ کی مدد اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ کے بے پناہ حسانات کو یاد کرو اور ان کا حق ادا کرو یتیموں کو دباؤ نہیں مانگنے والے محتاجوں کو جھڑکو نہیں اپنے رب کے فضل عظیم کا خوب چرچا کرو سب سے بڑی خوشنصیبی یہ ہے کہ سینے ہدایت کے لیے کھل جائے پیٹ سے بوجھ اتر جائے اور اللہ کے نزدیک مقام بلند ہو جائے دشواریوں سے گھبراو نہیں دشواری ایک ہوتی ہے اس دشواری سے نکلنے کے دروازے کئی ایک ہوتے ہیں اپنی جد و جہد جاری رب کو دین کی جد و جہد سے فرصت ملے تو اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاؤ اللہ نے تمہیں بہترین ساخت پر بنایا اور بہترین صلاحیتوں سے نوازا تم پستی میں گرنا پسند نہ کرو ایمان پر خائم رہو اور نیکیوں سے اپنی زندگی کو مزین کرو اللہ نے پڑھنا لکھنا سکایا تو اللہ کی کتاب پڑھو اللہ نے علم کی کنجی اتا کی تو سیدھے راستے کا علم حاصل کرو انسانوں میں ایسے بدنصیب بھی ہیں جو سرکشی کرتے ہیں جو خدا کی خدائی کو چیلنج کرتے ہیں اللہ کی بندگی سے روکتے ہیں اسے جھٹلاتے ہیں اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں تم ایسے شر پسندوں کوئی نہ سنو ہدایت پر خائم رہو اللہ کی نارکزگی سے بچو سجدہ و خیام کا احتمام کرو اور اللہ کا خرب حاصل کرو خران مجید کی حظمت کو پہچانو یہ خیر و برکت کی کتاب ہے جس رات میں یہ نازل کی گئی ہے وہ ہزار مہینوں سے افضل ہے یہ کتاب سلامتی کا پیغام ہے جس رات میں یہ نازل ہوئی وہ رات بھی سلامتی کی رات تھی اپنے رب سے ڈرو اللہ کی عبادت کرو اور یکسو ہو کر خالص اس کی اطاعت کرو ایمان کی حفاظت کرو اللہ تم سے خوش ہوگا اور تم کو خوشیوں سے مال امال کرے گا خیامت کا دن بڑا حولناک ہوگا اس دن کی حولناکیوں سے غافل نہ رہو ذرہ برابر نیکی کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دو اور ذرہ برابر برائی کے خریب نہ جاؤ آخرت کی فکر کرو دنیا کی محبت میں آخرت کو فراموش نہ کرو خیامت کی دستک کو سنو اور کوشش کرو کہ تمہارے عمل کی ترازو زیادہ سے زیادہ بھاری رہے تمہاری غفلت سے تمہاری ترازو حل کی نہ رہ جائے دنیا بڑھانی کی دور دنیا بڑھانی کی دور میں اس طرح مشغول نہ ہو جاؤ کہ یہاں کے عائش و عشرت میں اس طرح نہ ڈوب جاؤ کہ آخرت کو بھول جاؤ ایمان پر قائم رہو اچھے کام کرو آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی اور صبر و استقامت کی نصیحت کرتے رہو بڑے فائدے میں رہو گے ورنہ بڑے گھاٹے میں پڑ جاؤ گے دنیا کی پوجی گننے میں آخرت کو نہ بھول جاؤ اور تجوریاں بھرتے ہوئے اخلاقی خدروں سے خالی مت ہو جاؤ اللہ کے خلاف اللہ کے خلاف چالے نہ چلو ہاتھی والوں کے انجام سے عبرت حاصل کرو دیکھتے دیکھتے اللہ نے انہیں ایسا بنا دیا جیسے جانوروں کے کھانے کا بھوسا کعبے کے رب کی بندگی کرو وہی رزق دے کر بھوک مٹاتا ہے اور وہی امن دے کر خوف سے بچاتا ہے ان کی روش سے بچو جو یوم حساب کو جھٹلاتے ہیں یتیموں کو دھکا دیتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانے پر اُبھارتے نہیں ہیں نمازوں سے غافل ہیں اور کسی کی ذراسی بھی مدد کے روادار نہیں ہوتے اللہ نے تمہیں سرچشم خیر و برکت سے نوازتنے کا فیصلہ کر لیا ہے تم خالص اپنے رب کی عبادت کرو اور اسی کے لیے قربانی کرو اللہ کا انکار کرنے والوں سے صاف صاف بے تعلقی کا اعلان کر دو شرک کے ساتھ کسی طرح کا سمجھوتا نہ کرو اللہ فتح نصیب کرے تو اس کا شکر ادا کرو کسرت سے اس کی حمد و تسبیح کرو اور اس سے رحمت و مغفرت طلب کرو دولت کے گھمند میں ابو لہب اور اس کی بیوی نے مل کر اللہ سے دشمنی کی ان کی دولت ان کے کچھ کام نہیں آئی وہ دنیا و آخرت میں نامراد ہوئے اللہ پر ایمان لاؤ اس کی وحدانیت کی گواہی دو اور اس کی پناہ میں رہو ہر طرح کے شر اور شیطان کے وصوصوں سے بچنے کے لیے اسی کی پناہ تلاش کرو ناظرین خلاصہ مکمل ہوا اللہ حافظ شاہین اکیڈمی ناندر میں پچھلے تین سالوں میں کوچنگ لینے والے طلبہ کے شاندار نتائج پر ایک نظر ڈالتے ہیں ان تین سالوں میں میڈیکل میں جن طلبہ کا سیلیکشن ہوا ہے ان کی تعداد کل ملا کر ایک سو چونسٹھ ہے ان میں ایم بی بی ایس بی ڈی ایس بی ای ایم ایس بی ایو ایم ایس اور بی ایچ ایم ایس کے طلبہ کے نام شامل ہے اسی طرح انجینئرنگ و دیگر پروفیشنل کورسز میں ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہونے والے طلبہ کی تعداد بھی خابل لحاظ پائی جاتی ہے اس کے علاوہ فانڈیشن اسٹیڈیس کے لیے بھی ایٹ نائنٹ اور ٹینٹ کے بیچز چلائے جا رہے ہیں جس سے طلبہ کو نیٹ اور جے ڈبل ای کی ابتدا سے ہی تیاری میں مدد مل رہی ہے بہترین کیمپس اور خابل اسادزہ کی رہنمائی میں طلبہ کو کیا جا رہا ہے تیار اگر آپ بھی اپنے بچے کو شاہین اکیڈمی ناندر میں داخل کروانا چاہتے ہیں تو جلدی کیجئے نششتیں محدود ہیں نئی بیچ کے لیے داخلیں شروع ہو چکے ہیں غیر مقامی طلبہ کے لیے ہاؤسٹل کی سہولت بھی دستیاب ہے مزید تفصیلات کے لیے ہمارا پتہ ہے شاہین اکیڈمی حساپور واگی روڑ نزد بائی پاس ناندیڑ